بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے تو فوراں ہی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس طرح آپ ہمارے چینل سے منسلک ہو جائیں گے اور ہماری دینی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں گے اور ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوتی اور ہاں اگر آپ دائمی سواب چاہتے ہیں تو فوراں ہی اس ویڈیو کو پھر تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدق اجاری کا سواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرے لئے خیر و آفیت اور صحت و نرشتی کی دعا فرماتے رہیں تاکہ اس قسم کی تینی ویڈیوز برابر جائے کرتا رہیں جزاکم اللہ اس ویڈیو میں مختصرا اعتقاف کے متعلقات کروں گا نیاہیتی غور سے سنیں سامعین نفل اعتقاف کبھی بھی کر سکتے ہیں کتنے بھی وقت کے لئے کر سکتے ہیں رات میں ہو دن میں ہو کم سے کم وقت کے لئے ہو یا زیادہ زیادہ وقت کے لئے بلکہ بہتر اور افضل بات یہ ہے کہ ہم جب بھی نماز کے لئے یا دوسری عبادت کے لئے مسجد میں جائیں تو مسجد میں داقل ہوتے ہی اعتقاف کی نیت کر لیں تاکہ اعتقاف کا ثواب حاصل ہو جائے لیکن رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتقاف سنت علل کفایہ ہے سنت علل کفایہ وہ اعتقاف ہے کہ اگر پوری بستی اور محلے میں سے ایک شخص بھی کر لے تو سب کی طرف سے اعتقاف ہو جائے گا لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے سب گنہگار ہوں گے سنت علل کفایہ اعتقاف میں بیس رمضان المبارک کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اعتقاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور اگر عورت ہے تو گھر میں اعتقاف کی جگہ جو مقدر کی گئی ہے وہاں پر پہنچ جائے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے یا تزدیق آنے تک اعتقاف میں رہے اعتقاف میں بغیر سخت مجبوری مسجد سے یا اعتقاف کی جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں ہے اگر قصدن یا سہون یا جبرن مسجد سے باہر ہو گیا تو اعتقاف ساقط ہو گیا ختم ہو گیا اسی طرح اگر غروب وافتاب کے بعد اعتقاف کی نیت کی تو بھی سنت علی القفایہ اعتقاف نہیں ہوگا بلکہ نفلی اعتقاف ہوگا معتقف کی فضیلت یہ ہے کہ معتقف اللہ کا خاص مہمان ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اپنے مہمان کا اکرام فرماتا ہے اپنے مہمان کی خواہشات پوری فرماتا ہے اس کی عبادات اور دعاوں کو قبول فرماتا ہے اسی لئے تو ہم آپ معتقف سے دعاوں کی درخواست کرتے ہیں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے اعتقاف کے متعلق دیگر مسائل اپنے متعلق آئیم حضرات سے معلوم کر کے عمل کریں اور جس کو اس اہم عمل کی توفیق ہو جائے مجھ گنہگار کو بھی اپنی دعاوں میں شامل فرمالیں اس کے علاوہ خصوصا رمضان مبارک میں اس امت کو خالقِ ارض و سما کا تحفہ لیلت القدر عتا ہوا ہے سامعین لیلت القدر ہے کیا فرمانِ بارِ تعالیٰ ہے لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یعنی اگر کسی کو لیلت القدر کی عبادت میسر آ جائے تو گویا اس نے ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب حاصل کر لیا یعنی تیراسی سال سے زائد اس رات کے زیادہ امکانات آنے کے آخر عشرے رمضان میں ہیں جیسا کہ اولین و آخرین کے رسول تازدارِ عرب والعجم شافعِ محشر امام الانبیاء محسنِ انسانیت سرورِ کائنات آقعِ دو جہان صاحبِ معراج ساقعِ قوسر رہبرِ عظم شفیع المذنبین تازدارِ بطحہ فخرِ دو عالم رحمت للعالمین وجہِ کائنات سرکارِ دو عالم تازدارِ مدینہ غمخارِ امت خاتم النبیین سیدہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر درِ عطیم نبی آخر الزمان محبوبِ رب العالمین احمدِ مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبِ قدر کو رمضان المبارک کے آخر عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو تو اس طرح جو بھی مرتقف ہوگا اور عبادت گزار ہوگا تو اس کو ضرور لیلت القدر کی عبادت نصیب ہوگی لہٰذا مرتقف حتی الامکان تمام راتیں عبادت میں گزارے سامین طوالت کے سبب بس انہی معروضات پر اختفا کرتا ہوں ضرورت ہے کہ ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں خالی قدر جہاں ہمیں توفیق بخش اور معتقفین حضرات کی دعاوں میں ہمیں بھی شامل فرمالے ان کی دعاوں کو ہمارے حق میں قبول فرمالے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی